بسم اللہ الرحمن الرحیم ہونے جا رہے ہیں اس کے بارے میں 2021 کا سیشن کیا آگے بڑھایا جائے گا یا نہیں اس کے بارے میں اور پریس کانفیس کی گئی ہے وزیر تعلیم کی جانب سے وہ بھی لائی پریس کانفیس آپ کو اس ویڈیو میں سناؤں گا آپ تمام سنویڈ سے ریکویس سے پلیس آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے ویڈیو سنان کرنے سے پہلے آپ سے ریکویس سے ویڈیو کو لائی کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل کی آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں میں جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں ان کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے تو ڈیا سٹوڈنٹ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے تعلیمی اداروں کو کیا گیرہ جانبی سے کھولا جائے گا یا نہیں اس بارے میں وزیر تعلیم کا کیا کہنا تھا تو وزیر تعلیم نے آج پریس کانفس کی ہے وزیر تعلیم نے آج پریس کانفس میں آپ لوگوں کے تعلیمی اداروں کو کھولنے کے حوالے سے یا مزید بند رکھنے کے حوالے سے بتایا ہے اور آپ لوگوں کے سیشن کے آگے بڑھایا جائے گا یا نہیں اس کے بارے میں بتایا ہے تو وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ تعلیمی اداروں کو کھولنے سے پہلے ہم لوگ ایک اور میٹنگ کریں گے جس کی ڈیٹ انہوں نے فرس جنوری بتائی ہے فرز جنوری کو آپ لوگوں کے تعلیمی ادارہ کھولنے کے حوالے سے ایک اور میٹن کی جائے گی جس میں جو ہے یہ دیکھا جائے گا کروانا صورتحال دیکھی جائے گی کہ آپ لوگوں کے تعلیمی ادارے کیا فرز گیارہ جنوری سے کھولنے چاہے یا نہیں لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو ابھی تک جو ہے ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ تشفیش ہے کہ تعلیمی ادارہ گیارہ جنوری سے نہیں کھول سکتے کیونکہ پاکستان میں ابھی بہت زیادہ حالات بگڑ رہے ہیں اور مزید آگے جو ہے وہ بگڑ سکتے ہیں تو اس کے دیکھتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ تعلیمی ادارے مزید مد رکھے جا سکتے ہیں لیکن ابھی جو ہے فی الحال ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ستہ سے اسی پسند چانسز ہیں کہ آپ لوگوں کے تعلیمی ادارے گیارہ جنوری سے نہیں کھولیں گے بلکہ اکتیس جنوری دو ہزار اکیس سے کھولیں گے اب بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے اقزام دو ہزار اکیس کے بارے میں اقزام دو ہزار اکیس کے بارے میں بہت ساری خبریں زوزانہ کی بیسی ضبط دیکھنے کو مل رہی ہیں بہت ساری نیوز چینل یہ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے اقزام جو ہے وہ اگست میں ہوں گے کوئی بتا رہا ہے جولائی میں ہوں گے بورڈ کی جانب سے نوٹفیکشن جاری کیا گیا تو اس میں چھ مارچ پر جو ہے وہ ڈیر بتائی گئی تھی لیکن ابھی آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں ایک اور نیوز اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کے جو پنجاب بورڈ ہے اس نے جو ہے اعتراض کیا ہے کہ آپ لوگوں کے جو اقزام دو ہزار اکیس ہیں وہ اپریل میں نہیں ہونے چاہیے بلکہ باقی جتنے بھی صوبے ہیں اس کے علاوہ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں سندھ ہے بلوڑیستان ہے کے پی کے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کے اقزام اپریل دو ہزار اکیس میں ہونا چاہیے لیکن پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب بچنے بورڈ ہیں وہ دو ہزار اکیس اقزام اپریل میں نہیں لے سکتے کیونکہ ابھی تک جو ہے سٹوڈنٹس کا جو سلیبر سے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا اور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے اقزام جون یا جولائے میں ہوں اس کے بارے میں ابھی جو ہے ایک اور فائنل فیصلہ ہونا ہے وہ جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر انشاءاللہ ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو اپلوڈ کر دوں گا اس ویڈیو میں آپ کو سب کچھ میں اپروف بتا رہا ہوں جو بھی نیوز مجھے ملتی ہے ایتھنٹک نیوز ملتی ہے اس پر ویڈیو بنا کر سب سے پہلے آپ لوگوں کی اپلوڈ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی پریشانی ختم ہو سکے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے بات کرتے ہیں آپ لوگوں کی چھٹیوں کے ہمارے سے گرمیوں کی چھٹیاں تو گرمیوں کی چھٹیوں کے ہمارے سے بعد یہ سامنے دیکھنے کو آ رہی ہے کہ آپ لوگوں کی جو چھٹیاں ہوں گی گرمی کی وہ صرف ایک مند کی ہوگی یعنی چار ہفتوں کی ہوگی چار ہفتوں کی صرف آپ لوگوں گرمی کی چھٹیاں ہوں گی اور ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں جو تعلیمی سال ہوں دو ہزار اکیس وہ اگست میں سٹارٹ ہو یا پھر جولائی میں سٹارٹ ہو اس کے علاوہ اب جو بھی میٹنگ ہونے جاری ہے جو بھی نیوز آئے گی وہ سب سے پہلے آپ لوگوں کے میں بتاؤں گا آپ سے ریکویسیں پلیس آپ لوگوں نے یار اس چینل کو لاجبی سپورٹ کرنا ہے اس چینل کو لاجبی سبسکرائب کرنا ہے میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں صرف آپ لوگوں کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ابھی چلتے ہیں پریشانی کو کم کرنے کے لیے اور آپ لوگوں نے پریشانی کو کم کرنے کے لیے پریشانی کو پورے غور سے سننی ہے نہیں دس جنوری سے پہلے ہم بیٹھیں گے دوبارہ فرس ویک آب جنوری میں بیٹھیں گے اور دیکھیں گے کیا سیچویشن ہے بچوں کی زندگیاں ٹیچرز کی زندگیاں اور ان کی فیملیز کی زندگیاں ضروری ہیں تو ڈیا سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کو اسے دوبارہ ملکات دو کہ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ